اسلام علیکم نمستہ سریعہ کال ویلکم بیکٹو ہر چینل اس میں چودری عاصف علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم نمستہ سریعہ کال اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبل چودر اسلام علیکم بیٹا کی حالے ٹھیک ہو یہ ہے ہمارے ساتھ ہماری امی آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہیں اس کا ٹائٹل ہے یہ انڈین آرمی کا کوئی یونٹ ہے گورک تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تاکہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 3,2,1 سٹارٹ بھارتی سینہ کا ہر سینک جانباز ہوتا ہے لیکن ایک ایسے سینک ہے جنہیں سب سے جانباز مانا جاتا ہے موت اگر سامنے بھی کھڑی ہو تو یہ اس سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کو بیتاب رہتے ہیں ان کے بغیرے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا حالات کیسے بھی ہوں یہ ہر سمیں لڑنے کو تیار رہتے ہیں بہادوری ایسی کی برٹیش سینہ نے بھی انہیں اپنی سینہ میں جگہ دیئے بھارت کی سینہ کے یہ جوان شان ہے ہم بات کر رہے ہیں گورکہ سینکو کی کہتے ہیں کہ جب گورکہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو دشمن بینا یدھ کیے ہی اس کے آگے نتمس تک ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بھارتی سینہ کے پرطم پلڈ مارشل سیم مانک شاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقتی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ مرنے سے ڈڑتا نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ ایک گورکہ ہے مانک شاہ کی یہ بات بھارتی سینہ کے گورکہ ریجمنٹ سچ ثابت کرتی ہے چوبیس اپریل اٹھارہ سو پندرہ کو بریٹش دوارہ اس ریجمنٹ کی نیو رکھی گئی گورکہ ریجمنٹ بلیدان کا دوسرا نام ہے اسی ریجمنٹ کے بھروسے تو انگریزوں نے ہٹلر سے ٹک کر لی اور ہٹلر اس ریجمنٹ سے اتنا پرباویت ہوا کہ وہ بھی اس ریجمنٹ کی بدولت پوری دنیا کو جیت لینا چاہتا تھا بھارتی سینہ کی گورکہ ریجمنٹ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ سینہ کی سب سے جامباز سکھائی ہے بھارتی سینہ میں گورکہ ریجمنٹ کے سینک آزادی کے سمیں بریٹش اور نیپال کے راجہ کے دوارہ کیے گئے سمجھوتے کے آدھار پر کام کرتے ہیں یہ سینک نیپال بھارت اور بریٹین کی سیناؤں کے لیے کام کرتے ہیں گورکہ کسی ایک جاتی کی یدھہ نہیں بلکہ نیپال میں ایک زلہ گورکہ ہے جو اپنی یدھاؤں کے لیے پرسدہ ہے بھارت کے سینہ میں گورکہ سینکوں کی بھرتی پہاڑوں میں رہنے والے سناوار گورنگ رائے ساگر اور لیمبو آدھی جاتی سکھی جاتی ہیں بریٹش سینہ بھی ایسے ہی ان کی بھرتی کرتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ گورکہ پریکرتک روپ سے ہی یدھہ ہوتے ہیں گورکہ سینکوں کو ان کے آکرمن کرنی کی آکرمن شیلی کے لیے جانا جاتا ہے یہ مجبور پھرتیلے سوویہ وستیت آتما وشواس سے پریپون وفاداری اور سہہ سے بھرے ہوتے ہیں جب بھارت بریٹش سامراجی کا حصہ تھا تب پرطم وشوی یدھ میں بریٹش سامراجی کی طرف سے نیپال کے دو لاہ گورکہ سینکوں نے بھاگ لیا تھا اس یدھ میں انہوں نے دشمنوں کو دھول چٹا دی تھی اور آج بھی پرطم وشوی یدھ میں ان کی بہادری کے قصے سننے کو ملتے ہیں حالانکہ پہلے وشوی یدھ میں قریب بیس ہزار گورکہ سینک مارے گئے تھے گورکہوں کی بہادری سے پربھاویت ہو کر انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون سے ہی اپنی سینہ میں گورکہ سینکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیئے تھا بھارت کے پرطم ستندرتہ سنگرام میں انہوں نے بریٹش سینہ کا ساتھ دیا تھا کیونکہ اس سمیں یہ اسٹ انڈیا کمپنی کے انو بند پر کام کرتے تھے 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو بریٹین بھارت اور نیپال کے بیچ ایک تری بکشی سمجھوتا ہوا اور اس سمجھوتے کے تحت بریٹش بھارتی سینہ کا حصہ رہی سکھ گورکہ ریجمنٹ بھارتی سینہ کا حصہ بن گئی آزادی کے بعد ساتھوی گورکہ رائپلز اور دسوی گورکہ رائپلز کے سینکوں کو بھارتی سینہ میں شامل کرنے کے لیے ساتھوی گورکہ ریجمنٹ بنائی گئی اس سمجھے بھارتی سینہ میں ساتھ گورکہ ریجمنٹ ہیں اور ان ساتھ ریجمنٹ کی 49 بٹالین دیش شیوہ کر رہی ہے ان میں سے چھ ریجمنٹ بریٹش بھارتی سینہ میں شامل کی گئی تھی جبکہ ساتھوی ریجمنٹ کو آزادی کے بعد بنایا گیا تھا گورکہ ریجمنٹ کی پیچان 12 انچ لمبا نکیلا دھاردار ہتیار کھوکری اور دلچہ ہیڈ ہے یہ سینک خوکری کو اپنی نیزی ہتھیاروں کے روپ میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں گورکہ ریجمنٹ کا ریجمنٹل چن بھی خوکری ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک گورکہ جب اپنی خوکری کو نکال لیتا ہے تو وہ دشمن کا خون بہائیں بنا میان میں نہیں جاتی جائے مہاکالی آئیو گورکالی کی یدناد کر کے یہ دشمن پر ٹوپ پڑتے ہیں پین سینکوں کا نعرہ کائر ہونے سے تو مرنا اچھا ہے اس نعرے کے ساتھ ہی یہ دشمن سینک کا کال بن جاتے ہیں بھارتی سینک کو گورکہ ریجمنٹ نے دو فلڈ مارشل بھی دیئے ہیں سیم مانک شاہ اور جنرل دلویر سنگھ سوہاگ گورکہ ریجمنٹ سے ہی ہیں بھارتی سینک کی گورکہ ریجمنٹ نے پاکستان اور چین کے خلاف ہوئی سبھی لڑائیوں میں دشمن سینک کو اپنی بہادری کا لوہا منوا دیا تھا یدھوں میں اپنے سہاس اور شوری سے دشمن کو پست کرنے والے ان سینکوں کو تب تک گیارہ بھی چکر دو مہاوی چکر تین اشوک چکر ایک پرموک چکر سے سممانت کیا جا چکا ہے سیہ چین کی آپریشن میک دوت میں بھی بھارتی سینک کے گورکہ ریجمنٹ کے جوانوں نے ادمی سہاس اور بھیرتہ دکھائی دی ہر سال بارہ سو سے تیرہ سو نیپالی گورکے بھارتی سینہ میں شامل ہوتے ہیں بھارتی سینہ میں اس سمیں ایک لاکھ بیس ہزار گورکہ سینک ہے بلیدار ہی اس ریجمنٹ کی پہچان ہے یہاں ہونے کا مطلب چنوتیوں سے دو چار ہونہ ہوتا ہے ماتر بھومی پر مر مٹنا اس ریجمنٹ کی پہچان ہے دھنیا ہے یہ ریجمنٹ جو ہمارے دیش کی رکشہ کے لیے صدیو دت پر رہتے ہیں دوستوں آپ بھی بھارت ماتا کے سچے سپوت ہیں تو ان گورکہ ریجمنٹ کی بہادری کے لیے کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کیجئے جائے ہن اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری ہوتا ہے جائے ہن اگر کوئی کہتا ہے مجھے مور سے ڈار نہیں لگتا تو یہاں تو وہ پاگل ہے جہاں وہ گھورکہ ریجمنٹ سے ہے تو انہوں نے بتایا بڑی امپورٹنٹ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کرتار دا گیا پاکستان اور چین اور کسی بھی ملک کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں گھورکہ ریجمنٹ جو تھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول گرار دا گیا جیسے ہر آرمی میں کوئی سپیشل یونٹ ہوتے ہیں پاکستان کا ایس ایس جی ہے تو مجھے لگ رہا ہے انڈیا کا یہ سپیشل یونٹ ہے جو جنگوں میں کافی بادری سے لڑتا ہے اور وہ چاکو دکھا رہے تھے کہ جب گھورکہ چاکو نکال لیتا ہے تو وہ پھر دشمن کا جب تک خون نہیں باتا اس کے بیار اس کا چاکو اندر نہیں جاتا تو مجھے تو بہت زبردارس ویڈیو لگی ہے میں نے بہت اچھی لگی ہے بیٹے فوجی پانگاں دے ویچا اپنی دیوٹنگاں سائی کرن رہے ہیں بہت اچھی لگی آج کی ویڈیو بہت سا پردست تھی اور آرمی کی یا پھر کوئی بھی کسی بھی ملکی آرمی کی جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے تو انسان میں ویسے ہی ایک جو ہے جذبہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اور جیسے یہ گھورکہ کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ کتنے سٹرونگ تھے اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو یہ مر جاتے ہیں یہاں دشمن کو مار دیتے ہیں ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے تو یہ بہت سابردست ویڈیو لگی ہے تو آپ لوگ بھی بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے ایک پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں ہے وہ بول رہے تھے کہ گھورکہ نپال میں کوئی گاؤں ہیں وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں تو کیا نپال کے لوگ انڈیا میں بھی رہتے ہیں اور ان کو آرمی میں بھرتی گیا جاتا ہے تو یہ کمینٹ سے میں بتائیے گا کہ گھورکہ جو ہے وہ نپال کے لوگ ہیں یا وہ انڈیا لوگ ہیں کیونکہ بریٹش نے بنایا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ گھورکہ جو ہے وہ نپال سے ہیں آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مرکے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ تک مل سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سٹے والدی سٹے والدی سٹے والسام گوڈ بائی اللہ حافظ